دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک جیم شروع ہو چکا ہے سمندر میں کھڑی یہ ڈیڑھ سو سے زیادہ کارگو شپس شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں پینامہ کنال سے گزرنے کے لیے اپنی بھاری کا انتظار کر رہی ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک شپ پینامہ کنال سے گزرنے کے لیے چار لاکھ ڈالرز پینامین گورنمنٹ کو دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن پھر بھی اتھارٹیز ان کو کنال سے گزرنے کی پرمیشن نہیں دے رہی راستہ کسی وجہ سے بند ہے بلکہ انجینئرنگ کا چمتکار پینامہ کنال جس پر پوری دنیا کو گرف تھا وہ ایک بہت بڑے کرائیسس سے گزر رہا ہے اور یہ جنگ کسی اور سے نہیں بلکہ قدرت کے خلاف ہے لیکن آخر کیسے زم ٹوی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین پوری دنیا میں بحری جہازوں کے لیے دو شارٹ کٹس بنے ہوئے ہیں ایک ہے ایجپٹ میں بنا سوئیز کنال جو ایسٹ ایشین کنٹریز یعنی چائنہ جاپان تائیوان اور سنگاپور جیسی کنٹریز کو یورپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگر انہی کنٹریز کے بحری جہازوں کو ایسٹ امریکہ یا ایسٹ کینیڈا تک جانا ہو یا پھر یورپ سے ویسٹ امریکہ تک جانا ہو تو ایک دوسرے شارٹ کٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے سنٹرل امریکہ کے ٹھیک اس پوائنٹ پہ بنا پیناما کنال دنیا میں قریب پچاس ہزار کارگو شپس ہیں اور ان میں سے سیونٹی پرسنٹ انہی دو شارٹ کٹس کو استعمال کرتی ہیں یعنی اگر کسی وجہ سے بھی ان دونوں شارٹ کٹس سوئیز اور پیناما کنال میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا جس کی ایک جھلک دنیا پہلے بھی دیکھ چکی ہے جب 2021 میں ایور گیون شپ نے پورے سوئیز کنال کی ٹریفک کو چھے دنوں تک بند رکھا تھا اگر ایسا ہی کچھ فیوچر میں ہوا تو شپس کو آل دوے گھوم کر جانا پڑے گا جس میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور فیول کاسٹ بھی ایکسٹرا لگے گی گھوم پھر کر یہ ایکسٹرا کاسٹ اینڈ یوزر کو یعنی مجھے اور آپ کو پے کرنی پڑے گی ان شارٹ کٹس کو استعمال کرنے کے لیے شپنگ کمپنیز کنال ایتھارٹیز کو بھاری ٹول ٹیکس بھی پے کرتی ہیں اور ساتھ میں ان کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں لیکن آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے اور ہمیں کنالز کی ضرورت ہی کیوں ہے فرض کر لیں یورپ میں یونائٹڈ کنڈم سے ایک شپ کو ویسٹ امریکہ میں موجود سین فرنسس کو جانا ہے اب اس شپ کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کے دو راستے ہیں یہاں تو وہ سارے نورتھ اٹلانٹک اوشن سے گزر کر ساؤتھ امریکہ کے باٹم کیپ ہون کو کروس کر کے پیسیفک اوشن میں انٹر ہوگی اور وہاں سے سین فرنسس کو تک جائے گی یہ ٹوٹل ڈسٹنس ٹوئنٹی فائف تھاؤزن کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے جس میں شپ کو اٹھائیس دن اور کموں پیش اسی لاکھ لٹر فیول خرچ کرنا پڑے گا اس پورے ٹرپ میں شپنگ کمپنی کا صرف ٹائم ہی ضائع نہیں ہوگا بلکہ فیول کاؤسٹ کی مد میں 32 ملین ڈالرز بھی خرچ ہوں گے جو کہ 260 کروڑ روپے بنتے ہیں